اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این ان کے ساتھ میں ہوں کی رنہان این ایز ایڈالتے ہیں ہیڈ لائنز کے جانب گجرات میں اپنی نوائیت کا منفرد واقعہ نیکیہ فروخت کرنے والا گرفتار سی ٹی ڈی کا حساس اداروں کے ہمرا سرچ آپریشن آرس آف وان باشند گرفتار ملک بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران دس ہزار بجلی چور گرفتار ناظرین آپ نے ہیڈ لائنز جانبی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانبی پنجاب کے شہر گجرات میں اپنی نوائیت کا منفرد واقعہ پیش آیا جہاں نیکیہ فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم دس روپے کے عوض ایک لاکھ نیکیاں سو روپے کے عوض ایک کروڑ نیکیاں اور ایک ہزار کے عوض ایک عرب نیکیاں وار دس ہزار کے عوض ایک عرب نیکیاں فروخت کر رہا تھا ملزم جل فکار علی شہریوں کو پیسے کے بدلے نیکیوں کی رسید دیتا تھا سی ٹی ڈی نے حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن کرتے ہوئے اسلامباد اور گردنوہ سے آٹھ سو افوان باشندوں کو گرفتار کر لیا سرچ آپریشن بھارکاؤ ترنول مہربادیاں گولرا شمس کالونی اور دیگر علاقوں میں افوانیوں کے خلاف کیا گیا گیا گرفتار افوان باشندوں میں چار سو کو پروف آف ریزیڈنس ہونے پر رہا کر دیا گیا جبکہ تین سو پہ چھتر افوان باشندوں کے پاس کوئی شناختی دستاویزات موجود نہیں تھی جن کو خراست میں لے لیا گیا ملک بھر میں بجلی چوروں کے حلاف کریک ڈاؤن میں دس ہزار افراد کو گرفتار کر لیا گیا سیکرٹری پاور ڈوین کا کہنا ہے کہ مجموعی چوری میں پیچتر فیصد ہونے کے باوجود سندھ اور خیبر پختون خواہ میں صرف سات سو پچھس گرفتاریاں ہوئیں بجلی چوری کرنے والوں کے حلاف پاور ڈوین کی کاروائی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ڈی ٹی وی این این سے اب تک لیتنا ہی مزید حبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این